منگلہ پاور ہاؤس سے ملک کے مختلف علاقوں کو بجلی کی فراہمی جاری ہے تاہم منگلہ ڈیم پاور ہاؤس کی مین کیبلز میں خرابی کی وجہ سے ایک ہزار میگا وارٹ جنریشن کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس اسلحے میں تفصیل ہمارے نمائندے محمد نوید اظہر سے منگلہ ڈیم پاور ہاؤس میں نہ صرف بجلی پیدا ہوتی ہے بلکہ آزاد کشمیر سمیت ملک کے 25 فیصد علاقوں کو یہاں سے بجلی فراہم بھی کی جا رہی ہے 28 اور 29 جون کی درمیانی شب پاور جنریشن پلانٹ اور پاور سپلائی سٹیشن کے درمیان ایک کلومیٹر کے ٹنل کی مین کیبلز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی یہ وہ مین جگہ ہے جہاں سے کیبل ڈیمج ہوئی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہاں کے حکام انجینئرز بروقت اقدامات نہ کرتے تو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو مین سپلائی سسٹم ہے جو پاکستان کے تقریبا 25 فیصد علاقے کو بجلی کی سپلائی کر دی ہے یہ ڈیمج ہوتی اور اس کی نقصان کافی دن تک اتلافی نہ ہو سکتی ٹنل میں متاثر ہونے والی کیبلز 28 سے 42 سال پہلے کی ہیں اور اب یہ تیار نہیں ہو رہی وابڈا کی جانب سے اس خدشے کے پیش نظر کہ کیبلز کی مرمت پر کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے متبادل کے طور پر پیداوری عمل شروع کر کے کنڈکٹرز کے ذریعے سپلائی کو بحال کیا جا رہا ہے اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے اس پہ ہم ریسٹوریشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تین چاپ دنوں میں ہمارے پہلے دو یونٹ کام کرنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم مزید ایک ایک دو دو یونٹ کر کے نہ تین تین چار چار دنوں میں لاکے انشاءاللہ جلد ہی سارے دس یونٹ واپس لائن پہ لے آئیں گے کیبل ٹنل کے اندر آئل فیلڈ کیبلز کی تبدیلی کے پہلے مرحلے میں 132 کلو وات کی آئل فیلڈ کیبلز کی جگہ جدید ایکسل پی کیبل ڈالی جائیں گی یہ کیبل جدید ٹکنالوجی سے ہم اہنگ اور رپیئر ایبل ہیں منگلہ پاور سٹیشن کی بحالی کے لیے متبادل نظام کے طور پر ٹاورز لگائے جا رہے ہیں سات ٹاور میں سے تین انسٹال ہو چکے ہیں اور توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر بجلی کا نظام مکمل بحال ہو جائے گا محمد نوی دزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز منگلہ جہلم